اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واسبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصوص الانبیائی والمرسلین وارثمال ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی نمیل المؤمنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد والصلاة والسلام والتحیت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل مجد المحمود الأحمد اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وعلا روحہی ونفسہ وساہرہی ووسیہ سید الاسقیاء واللسفیاء مولا الموالی مام المتقین علی بن عبی طالب اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وعلا اصیائه لا سیما بطیت اللہ فللردین روحی وارباح العالمین لتراب مقدم الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعدائهم اسمعین من الآن الى قیام یوم السین اما بعد وفقد قال سید الساجدین وزین العابدین اللہ السلام والسلام اللہ وآلی محمد وآلی محمد اعطینا ستا وفضلنا بسبعين اعطینا العلم والحلم والسماحة والفساحة والشجاعة والمحبت في قلوب المؤمنین وفضلنا بأننا من النبی المختار ومن الصدق ومن الطیار اسے پہلے شعبال معظم کے تمام کے تمام یہاں کو جشن بہت بہت مبارک ہوں اول شعبان آمد جناب زینب مبراہ ہے تین شعبان جناب السجد الشہداء چار جناب حضرت عباس علیہ السلام پانچ جو آج ہے بھی وہ امام زینب دین علیہ السلام اور ساتھ کو دس کو گیارہ کو پندرہ کو مسلسل جشن ہیں کہ میں گنواتا جاؤں تو یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی بھی شہادت نہیں اس میں حضرت علیہ السلام علیہ السلام پہ قاسم حضرت صاحب زمان واحد مہینہ جس میں کوئی بھی شہادت نہیں کیونکہ اس مہینے میں سید الشہداء کی ولاد ہے اور مخرم کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی ولادت نہیں حتیٰ سفر کے مہینے میں ولادت ہے ہم منا alltid نہیں اور بات ہے لیکن ولادت ہے ساتھ سفر کو ساتھ امام کی ولادت ہے اور وہ اختلافی بھی نہیں ہے لیکن واحد مہینہ ہے محرم کا مہینہ جہاں کوئی ولادت نہیں شابان میں کوئی شہادت نہیں اور محرم میں کوئی بلادت نہیں یعنی خدا کا پیغام یہ ہے کہ جہاں حسین کی خوشی ہے وہاں کوئی غم نہیں اور جہاں حسین کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں تو جناب صحیح تو شہدہ سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں نصائے سے حسین جنہیں کہا جاتا ہے اب وقت نہیں کہ میں ہمیں تفصیل میں جا سکوں کہ جناب صحیح تفصیل میں مطارب پیش کرنا ہے لیکن کیونکہ آپ نے جسل نیکی رکھا ہے مجھے جلد جملے پیش کرنے کے لئے کہایا آپ کے بانیان نے کہا کہ چند جملے ہر حسین سے مطالب پیش کر دیں اور آخر میں فوکس رہے گا توجہ ہے میرے سکتا ہے یقین آنے یہ جو تین ہفتے گزارے میں امریکہ میں بالکل مجھے پتا کہ میں نے کیسے گزارے ہیں کسی ایک رات میں 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 نہیں سویا ہوں اور اب آئے ہوں رات بہر لے پہنچا ہوں جیسے تیسے بھی اور آج بھی سارا دن باہر رہا اور یہاں پہنچ گئے ہوں یقین آنے مجھے اپنی حالت کا پتا ہے کہ میرے کتنی سوقت ہے وہ حالت کیسی ہے لیکن طریقے میں میں پوری کوش کروں گا اب خیدانے پیش کروں توجہ میرے ساتھ رکھے گا توجہ حمد میں کی میرے ساتھ بسم اللہ مجھے اپنے پیش کروں گا اگرانے کے رات میں جنابے سید شہدہ سے مطالق اللہ نے کچھ چیزیں خصائص رکھے ہیں سپیسیفائیڈ فضائل آف سید شہدہ امام حسین کے مخصوص فضائل یعنی جو کسی نبی اور کسی امام کے پاس نہیں وہ جنابے سید شہدہ کے پاس کچھ فضائل ہیں ماشاء گابر آگے نہ سنیے گا اس کو کہا جاتا ہے خصائص اس کو عطرش جعفر شہدہ نے پوری کتاب کی شکل دی ہے خصائص حسینیہ کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے انہیں البتہ انہیں پھر کتاب لکھی ہے خصائص زینبیہ دونوں کے مخصوص چیزیں لکھی ہیں جو ان سے مخصوص ہیں جیسے بھی ہمارے برادر بھی پڑھ رہے تھے خصیدہ کہ اگر فنجیدن یا چودہ مصورین میں بھی آپ دیکھیں تو محمد بھی بار بار آیا ہے علی بھی بار بار آیا ہے حسن بھی دو مرتبہ آیا ہے لیکن واحد حسین ہے جو پھر ایک ہی ہیں میں کہ لوگ ہوں گے بہر ساتھ کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب سید شہدہ سے جیسے میں نے بھی بتایا کہ شہادت جہاں ان کی ہے وہاں کوئی ورادت نہیں جہاں ان کی ہے ورادت وہاں کوئی شہادت نہیں حضرت ان کے رامی اسلام کے اندر بہت سے چیزیں جناب سید شہدہ سے مخصوص ہیں ہر حرم میں ایک دعا کی زمانت ہے ہر حرم میں ایک دعا کی زمانت ہے یا مکہ میں اللہ کے بارگاہ کے اندر خانہ کعبہ میں اس کے حرم میں تین دعا کی زمانت ہے یہ کربلا میں تین دعا کی زمانت ہے ایدارہ کے نامی جناب سید شہدہ کے لیے کتنی اللہ نے چیزیں مخصوص کی ہیں میں بہت جالے لی پیش کر رہا ہوں کتاب ساتھ سو صرفے کی ہے میں خلاصہ کر رہا ہوں صرف آپ پڑھیں گے ہی نہ تو آپ کو ایک ہندر آئے گا بیس صرفے پڑھنے میں عام طور سے جو بولتے ہیں میرے تو رفتار بہت زیادہ تو میری سپیٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن عام افراد اگر نوملی انسان بات کرے تو ایک گھنٹے میں جو کچھ بولتا ہے اسے لکھیں تو 20 پیجز بنتے ہیں میرے 25 بن جائیں گی شاہد تو رفتار کم ہونے چاہیے لیکن میں کٹرول نہیں رہ سکتا اپنے رفتار میں زیادہ ہے تو ساتھ 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 دیرے کا رفتار ساتھ سو صرفے گرہ پھنا بھی چاہیں تو آپ کو کئی گھنٹے چاہیے کئی دن چاہیے ان کی کتاب پڑھنے کے لئے میں خلاصہ کر رہا ہوں ساتھ سفوں میں مرحوم حضرت شیف جعفر ششتری فرماتے ہیں کہا کہتا ہوں نے کچھ چیزیں مخصوص کی ہیں اتنا کسی کا غم نہیں منایا جاتا جتنا حسین ابن آلی ایک دن ہے کسی سے ایک ایک شہادت منایا جاتا ہے ایک دن اشرا نہیں ہے صرف جناب سید شلقہ پھر سویم بھی ہے دسوہ ہیں بیسوہ ہیں مہین ہیں پورا محرم ہے پورا سفر ہے دو دو مہینے سوا دو مہینے کسی کا اتنا غم نہیں منایا جاتا جتنا حسین ابن آلی کا اتنی کسی بھی نبی اور امام کی زیارت وارد ہی نہیں ہوئی آئمہ سے جتنی حسین ابن آلی ہر مناسبت پہ امام حسین کی زیارت ہے یہ کہ لوگ ہوں ہر مناسبت پہ زیارت ستناب سید شہادہ کی حتیٰ عید الفطر پہ امام حسین کی زیارت ہے عید العظہ پہ امام حسین کی زیارت ہے یوم عرفہ پہ امام حسین کی زیارت ہے نیمہ شاہبان پہ امام حسین کی زیارت ہے شب قدر میں امام حسین کی زیارت ہے ہر مناسبت پہ زیارت ہے تو حسین ابن آلی کی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی ہر خوشی ہر غم میں حسین کو یاد رکھ یہ جو کچھ دین باقی ہے کسی حسین کے صدقے میں باقی ہے یہ جنابی سید الشہدہ کا صدقہ ہے یہ ہماری سب کچھ باقی ہے نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں حج باقی ہے تو حسین کے صدقے میں ہر جو باقی ہے تو جنابی سید الشہدہ کے صدقے میں اگر وہ قربانی نہ دیتے میدان کربلا میں تو یہ عبادات باقی نہ ہوتی ہیں اسی لیے نماز کے فوراً بعد مصحب ہے ساری زیارت نہ بھی پڑ سکتے تو کم اتنا ضرور کو السلام علیکہ یا عبداللہ حسین اے عبداللہ حسین آپ پہ سلام یہ کیوں نماز ہی کے بعد السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام امام حسین کے ہر بیٹے کا نام علی ہے ہر بیٹے کا نام علی ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام کون عبداللہ قیامت تک آنے والا ہر عبادت کرنے والا ہے عبداللہ قبطلہ یعنی اللہ کا بندہ اب قیامت تک ہر آنے والے اللہ یہ بندے کے باپ کا نام حسین حسین ابن علی جو قروانیاں اتنی دیں ہیں کہ اس کے سلطے میں ہر عبادت کرنے والا مقروض و مدیون ہے حسین ابن علی اگر چلے کہ میں آگے پڑھنا چاہا رہا ہوں اجتا ہے کہ ارامی اسلام میں بہت سیک چیزیں بہت چیزیں تاہر جو چیزیں ہیں وہ بہت تاہر سب سمجھتے ہیں پاک اردو میں کھا جاتا ہے فاسی میں کہتے ہیں پاک انگلیش پر فیوری فائیڈ جسے زبان نے جانتا سمجھنا بتا دی اب چیزیں کہا جاتا ہے تاہر تاہر یعنی پاک تاہر بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن مطاہران بہت کم یعنی پاک کرنے والی پاک کرنے والی چیزیں مطاہر کہلاتی ہیں تاہر یعنی پاک پیوریفائیڈ اور مطاہر پیوریفائیڈ ایجنٹ اور اگر تاہری وضاحت کی ضرور ہے سب کا درست نہیں شروع کر رہا ہوں مجھے لیکن توجہ جاہیے مجھ میں کی اب دیکھیں تاہر یعنی پاک اور مطاہر یعنی پاک کرنے والی مجھے اگر اپنا ہاتھ پاک کرنا ہے تو پانی سے ہو سکتا ہے ملک لے آؤں تو ہاتھ پاک نہیں ہوگا جبکہ ملک خود تاہر ہے مطاہر نہیں ہے اور جوس لے آئیے خود تاہر ہے پی سکتے ہیں مطاہر نہیں ہے اگر ہوں لوگ اب اسلام میں تاہر چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن مطاہرات بہت کم ہیں مطاہر پانی مطاہر ہے اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے دیمم کر سکتے ہیں پانی پینے کی اجازت ہے لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں پانی پینے کی اجازت ہے لیکن مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے بڑی ذمہ داری سے بات کرو حتی انبیار کی قبروں کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے حتی جناب خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے حتی جناب امیر علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے جناب سیدہ کی قبر مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے امام حسن مجتمع علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن جنابِ سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے خاکِ شفاہ ہے بہت کم مقدار میں بہت کم مقدار میں جیسے آپ اس میں ہاتھ رکھیں گے اور جتنے آ جائے وہ اتنی کم مقدار کے ادھر اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو معظمہ کہا مکہِ معظمہ اللہ کا حرم ہے اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا مدینہ منورہ ہے شیعہ سننی سب کہنے مدینہ تو منورہ ہے ایسا یا نہیں پوچھے بھئی مدینہ منورہ کیوں ہے کا رسولِ خدا کی وجہ سے ایسا ہے یا نہیں سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ رسولِ خدا کی وجہ سے منورہ ہے بھئی مانو نا کہ رسول نور ہے تب ہی تو مدینہ منا منا ماننے گے رسولِ خدا نور ہے سلام پڑا کے تھوڑا تھوڑا آگئے آگئے آنے پیچھ اب دکھا نہیں مدینہ 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 یا اس کا مطلب ہے ختمی مرتبت میں کوئی نور ہے جس کی وجہ سے ان کے نور کی وجہ سے شہر بھی منورہ اللہ نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو مکرمہ کہا یا معظمہ کہا اپنے نبی کی حرم کی وجہ سے مدینہ کو منورہ کہا اپنے ولی کی حرم کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا سارے مزار ہیں شریف علی ہے اشرف شریف وقت توجہ ہو ہر مزار انہوں نے بنایا ہے شریف کہہ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کر مگر یہ ہار گئے کرملہ بنانا سکے جہاں سب کی شرافت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے علی کی شرف شروع ہوتا شریف شریف ابھی عمیر علیہ السلام کا نجف اشرف ہے مشہد مقدس ہے ہر حرم کا کوئی نہ کوئی لقم ہے لیکن اللہ نے یا اپنے عرش کو عرش محلہ کہا یا پھر کرملہ کو کرملہ محلہ کہا محلہ علا سے ہے اعلیٰ سے ہے بلند ایلیویٹید آئے عرش ثرون آف اللہ سبحانہ وتعالی عرش the imperial جو بھی کہہ لیے جب آپ ترجمہ کہہ لیے the throne of اللہ the imperial آف اللہ سبحانہ وتعالی اسے کہا جاتا ہے عرش اللہ کے عرش کو اب وہ بلندی پہ ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عرش معلہ بلندی پہ ہے اسی لیے کہتے ہیں عرش معلہ لیکن کربلہ تو روئے زمین پہ ہے پھر اسے معلہ کیوں کہا ہزار دار یہاں جناب سیدو شہدہ کہ میں نے صرف جلی لیے پیش کرنے ہیں جناب زینب اکولہ کے دو جنبے سننے لیے کہ سننا جائیں تو آپ دو جنبے جناب زینب اکولہ سے مطالق کہ کون ہے جناب زینب اکولہ ان کے خصائص بہت زیادہ لیکن ایک لغم ان کا ہے جو حتہ کسی کا نہیں حتہ جناب سیدہ کہیں ام المصار کہ اتنے مصاربوں کہ انہیں مصارب کی ماں قرار دیا میں مصارب پہ نہیں آیا مصارب کی بھی ماں ہیں ایزان کی راوی بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام درباروں میں گئے ہیں ہیں آپ کے ذہن میں انبیاء علیہ السلام درباروں میں گئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے ہیں جناب عیسیٰ جناب یحیٰ جناب زکریہ بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے ہیں وقت نہیں میرے پاس کتنے انبیاء درباروں میں گئے ہیں لیکن جناب زینب کبرہ کا درباروں میں جانا بڑا عظیب و غریب ہے جناب موسیٰ کے دو ہاتھ ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگارہ ارسل مہیا میرے بھائی حاروں کو میرے ساتھ اشدد بہی ارسلی میری قبر مضبوط ہو جائے گی توجہ ہو جناب حاروں کو کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ جن کی حیبت مشہور ہے فرماتے ہیں اللہ میرے ساتھ میرے بھائی حاروں کو بھیجے میری قمر مضبوط ہو جائے گی جس بہن کے عباس جیسے بھائی کو ان کے لئے کابل ناز و فقر ہیں یا نہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں لیکن نہیں کہتے ہیں جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا ادھا بہنا فراؤنہ جاؤ جا کے فراؤن کو تبلیغ کر رہا وہ باغی ہو گیا دوغیانگر ہو گیا سننے ہیں نا حضرہ وہ دوغیانگر ہو گیا باغی ہو گیا خدای کا دعویٰ کرنے لگا جناب موسیٰ نے کہا پرور دکھا رہا میرے بھائی حاروں کو میرے ساتھ بیٹھ کوئی نشانی مجھے دے میں اسی دربار میں پنا ہوں میں محول جانتا ہوں فراؤن بے انتہا ظالم ہے توجہ ہو فراؤن بے انتہا ظالم ہے فکر کر دے گا دوغیانگر ہے اللہ نے کہا چھیک ہے میں آپ کو دو موجزات دے رہا ہوں ایک اپنا ہاتھ جیب میں ڈالی وہاں نکالیں تو اس میں سے نور رکھ لے گا اتنا نور ہوگا کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آگا جہاں چاہیں چلے جائیں دوسرا عصہ زمین پہ بھیک گئے اجدہاں میں تبدیل ہو جائے گا ایدان اکرامی فراؤن سے زیادہ ظالم یزید اور جناب زینب کبرہ درباری یزید میں نہیں آغوش رسالت میں پھلی اس کے باوجود بھی نہیں کہتی پرورت دکھا رہا میرے تو ہاتھ جناب موسیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ایک موجزہ میرے دونوں ہاتھ بدے ہوئے اس کے باوجود بھی ہاتھوں کے بدے ہونے کے باوجود جناب زینب کبرہ درباری یزید میں جاتی ہیں اور اسے وہاں پہ جا کے شکر دیکھے آتی نہیں پہنچا سکا وہاں جا کے شکر میں باوقت نہیں میں پوری تحلیل پیش کر سکوں مجھے سارے مجمع کے دو جنبوں میں تحلیل کروں گا میں آپ کو دو سنٹنسٹر نہیں آتی ایک دنوں ہوں میں جتنا ہو سکتا ہے خلاصہ کرنا ہوں میں جتنا ہو سکتا ہے خلاصہ کرنا ہوں یزید جناب زینب کبرہ دربار میں آتی ہیں اور یزید باروال مخاتب ہوتا ہے یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں جناب زینب کبرہ آتی ہے دربار میں رانے کے بعد کہتی ہیں یا یزید جت کہتا ہے وسعا سائیت تُو نے جتنا مکرو فریب کرنا تھا کر لیا تو اور دھوکہ دینا چاہتا ہے لوگوں کو دے لے خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہم نے لوگ ہیں یا نہیں کہاں فرمارے یہ دربارِ یزید کے ادر کہاں پہ خود یزید کے سامنے ساتھ کو کچھ سی نشی ہیں کون ہے یزید جس کی حکومت ہے جس کا سکہ ہے جس کا تخت ہے جس کا تاج ہے جس کا لشکر ہے جنابِ زینب کون ہے ہاتھوں میں رسیاں قیدی ہیں بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے اس کے باوجود کہہ رہی ہیں خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے کیا فرماری ہیں جنابِ زینب اب وہ سب لوگ پریشان تھے گئے کس سے مقاضبِ یزید سے کہہ رہی ہیں کہ تُو ختم ہو جائے گا لیکن میں باقی رہوں ہم اہلِ بیت کا ذکر باقی رہے گا حضرت دارے کے رہنے آج نہ اس یزید کی حکومت ہے نہ اس کا سکہ ہے نہ اس کا تاج ہے نہ اس کا تخت ہے اس کی قبض کا نشان پتہ نہیں جنابِ زینب کا حرم پتہ دے جو بھی شام جائے گا دیکھے گا لکھا ہوا ہے Welcome to the city of سیدہ زینب ہر دکھا پیاب کو جنابِ زینب کا نام نظر آئے گا اس کا مطلب ہے جنابِ زینب کی فتح ہوئی کہ آج دنیا کے اندر نام ہے تو جنابِ سیدہ شہدہ کا نام جنابِ زینب کا نام ہے خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا دیکھر مٹنے والا نہیں ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا زینبِ قبرہ کیا فرما رہے ہیں کہ جنابِ عباس سے مطلبی توجہ میں سن لیتی ہے علم آج کورِ دنیا میں جنابِ عباس کا بلند ہے کبھی سوچا آپ نے یہ علم ہی کیوں بلند ہے اور جناب عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے اسلام میں شہید کا رتبہ زیادہ بلند ہے غازی کی نسبت اسلام میں شہید کا رتبہ زیادہ بلند ہے لیکن کبھی نہیں کہتے شہید عباس ہمیشہ کہتے ہیں غازی عباس کبھی آپ نے سوچا غازی عباس کیوں کہتے ہیں یہ سوچنے کے ضرورت ہے جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے دو فوجیں لڑتی ہیں تو جو جیت جاتا ہے نا اس کا پرچم بلند ہوتا اس کا بینر بلند ہوتا ہے جو جیت جائے آج پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لی تھی ہے کہ بتاؤ یہ جید کا پرچم کیسا تھا آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا لیکن اگر پوچھے بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا تو سب کہیں گے عباس کا علم حسین کا پرچم ہے کیونکہ وہ لشکر حسین ابن علی کے سپاہ سال آر تھے یہ آج پوری دنیا میں جناب عباس کا جو پرچم بلند ہے یہ نشانی ہے کہ حسین جیت گئے اسی لئے غازی عباس کہا جاتا ہے جو شہید ہو کے بھی غازی ہو وہ عباس ہے جو شہید ہو کے بھی غازی ہو کہ جس کا پرچم ہر جگہ بلند دو دنیا میں ہر جگہ پرچم بلند کیا جاتا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کا عزیزان اگرامی یہ مرحوم آشور کازمی نے کہا تھا جب پہلی مرتبہ لندن میں علم نسک کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرہ تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کے سر زمین پہ عباس کا علم یہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم علامت ہے فتھے جناب سید شہدہ کی حضرت عزیزان اگرامی جناب عباس علیہ السلام مستسلی کا نام ہے جن کا پرچم پوری دنیا میں بلند جن کے شہداد کے تذکر آپ ہمیشہ سنتے ہیں جملہ آدمی سے سن لیجی ہے شہداد عباس علیہ السلام کہ شب عاشور جناب عباس ایک مرتبہ گئے جاکے پورے لشکر یزید کا معاینہ کیا واپس آئے کیوں معاینہ کیا؟ کیونکہ سپا سالہ ان کا کام یہی تھا کہ میں پورے دشمنوں کو دیکھنا سپا سالہ کا کام ہوتا دشمن کو معاینہ کیا جائیں کہ کس سے لڑنا ہے واپس آئے آنے کے بعد کس سے ملے؟ حضرت علیہ السلام چچا بھتیجے میں بہت محبت تھی دونوں بہت خوبصورت تھے جناب علیہ السلام ہم شکل پہ امبر تھے جناب پاس ہم شکل جناب امیر تو جناب عباس علیہ السلام نے آنے کے بعد کہا اے علیہ السلام میں سارے لشکر یزید کا معاینہ کر آیا اور ساری فوج کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کر لیا چار حصوں میں تقسیم کیا آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا علیہ السلام وہ جو باقی تو اس سے رہ جائیں گے ایک حصے سے آپ جن کی جئے گا اور انہیں تب تک روک کے رکھئے گا جب تک کہ میرے مقابلے میں جو آئیں گے نا جب تک میں ان سب کو جلد جلدی مار کے نہ آ جاؤ بس روک کے رکھئے گا پھر میں آپ کی مدد کروں گا پھر ہم دونوں جائیں گے وہ جو چوتھا حصہ ہے ان سے اصحاب لڑیں گے پھر ہم دونوں جا کے اصحاب کی مدد کریں گے اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو کوئی سحمد نہیں دیں گے اب سمجھ میں آئے یہ رجعت میں سب سے پہلے جو دو حصی ہیں واپس آئیں گی وہ حضرت عباس و حضرت علی پر علیہ وسلم اور واپس جب آئیں گے تو دونوں جنگی لباس میں ہوں گے پوچھا جائے گا کہ آپ دونوں جنگی لباس میں کیوں اور سب سے پہلے رجعت میں کیوں واپس آئیں گے کہتا کہ دنیا جو تاجب کرتی جی کیسے عباس لڑتے دشمن سے آج لڑ کے بتاؤں ہمارے لوگ ہے یا نہیں حضرت علیہ کے رامے بات اوقات مجھے تاجب ہوتا ہوں مسلمانوں کے اوپر کہ جو کسی یونان کے یعنی اور مصر کے یا کسی اٹریلی کے جنرلیل سے مطالق سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں لیکن شیر خدا کے شیر سے مطالق سنتے ہیں تو نہیں مانتے ہیں پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی شیر خدا کے شیر حضرت عباس ایک جملہ کہتی میں آنے پڑھ رہا ہوں حضرت عباس علیہ السلام کون ہے میرا شیر جملہ شیر آن کے پہلے زیروں میں بھو کہ عرضی میں شیر کی مختلف قیفیتوں کے مختلف نام ہیں مطلق شیر کو اصل کہا لاتا ہے عزیزان کے رامی اور یہ جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہے اسے کہتے ہیں زرغام زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر وہ جب اپنے دشمن کو جب اپنے شکار کو موں میں لے لیتا ہے نا شیر اور جب چیرتا ہے اسے کہتے ہیں زرغام اور بڑے اور بوڑھے شروع کہتے ہیں غزنفر بڑا اور بوڑھا شیر اسے کہتے ہیں غزنفر اور غراتا ہوا شیر رول کرتا ہے اسے دانت نظر آ رہے ہو تو اسے کہتے ہیں لیس لام یل سے لیس وہ بھرا رہے ہیں حضرت یہ شیر نکل نہیں آیا ہے قفیت سے بتا رہا ہوں اور یہ جو غرہ رہا ہو نا شیر ذریعہ کہتے ہیں لیس اور دورتے ہو شیروں کہتے ہیں زرغام alu کہتے ہیں دورتے ہو شیر کو حفاظت کرتے ہو شیر کو کہتے ہیں حارس ح echt کہتے ہیں حفاظت کرتا ہو شیر سن رہے نا حضرآہ حملہ کرتے ہو شیر کو کہتے ہیں حیدار حملہ کرتا ہو شیر یہ اٹھیکنگ لائن اس کال حیدر اب سمجھ میں ہے جنابے فاطبہ بیتی اصد نے کیوں نام رکھا تھا حیدر جب کہہوارے میں دیکھا تھا کہ اشدر کو چیر دیا تو کہا ہاں یہ حیدر یہ میرا بیٹا حیدر ہم نہ کرتا ہوں یہ اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس آپ کو حضر نہیں ہیں اور ایک میں نے لغت کے اندر دیکھا لکسری میں میں نے اٹھایا تو اس میں لکھا تھا کہ نہیں انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو نہیں بلکہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھاگے اب سمجھ میں آرہا ہے جنابے امیر نے کیا ذہن میں رکھا تھا جب نام رکھا عباس عباس بہت ایک مخصوص ہستی کا نام ہے سر جانے کے نام یہ پہلے بیت علیہ السلام کی سارے خوشیاں ہیں جو میں نے آپ کو جنابے لکبی اسی لئے تجھ دیا جنابے عباس علیہ السلام بے انتہان کیا ایک لقب ہے قمر بنی حاشم یہ آپ جب دیکھتے ہیں نا علم دیکھتے ہیں تو اس پہ ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ جنابے عباس کے بات کو کلم ہو گئے تو ہاتھ وہاں پہ نظر آتا ہے اور اس پہ عمل ایک چاند ہوتا ہے کیونکہ جنابے عباس کا لقب ہے قمر بنی حاشم لقب ہے قمر بنی حاشم اگر کہیں پہ کوئی خوبصورت تنب جس خاندار میں ہو رہے بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے جتنے آرقاب ہیں دے دی جاتے ہیں لیکن اگر کسی خاندار میں سبھی خوبصورت ہوں اور وہاں حضرت عباس کو نقب ملے قمر بنی حاشم دیکھیں بنی حاشم یعنی جنابے رسول خدا کی جو پڑدادہ تھی ان کا نام تھا حاشم اور وہیں اسی دور میں تھا عمیہ تو اب دو خاندار مشہور تھے بن عمیہ بنی حاشم حضرات سنرہا ہے بنی حاشم کی تین سبعت مشہور تھی اہل بیت کی نہیں تمام بنی حاشم کی اہل بیت کی تو بہت زیادہ تمام بنی حاشم کی تین سبعت مشہور تھی ایک یہ سبقے سب شجاہ ہیں سب محادر ہیں بریف فریجزنس پہلی جی دوسری خوبصورتی بنی حاشم خوبصورت مشہور تھے اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی بہت طور پر کہتے ہیں لگتا ہے حاشمی ہے صرف نہیں لوگ ہیں یا نہیں اور تیسری صفر سخابت یہ بنی حاشمی ہے وہ ان کی تیسری صفر سخابت مشہورتی کے سب شخیچ ہے اور بنو میہ بالکل برعکس ہے اگزیکٹل تھی آپ کو سے بنی لوگ ہیں یا نہیں کہ ہلوائی ہے نہیں حضرات پہنچ جائیے اور وہ بنو میہ کے بالکل برعکس ہے وہ ذل بچھے سکر بچھے بخیل بچھے میں کہہ بھی گیا اب بنی حاشم سب کے ساتھ خوبصورت مشہور ہے لیکن ان میں بنی حاشم میں جو سب ساتھ خوبصورت سے ابتدائی دور میں کہلاتے تھے حضرت عبداللہ والد جناب رسال باب ان کو کہا جاتا تھا بھی سب ساتھ خوبصورت ان کے بعد جناب حمزہ کو کہا گیا پھر جناب رسول خدا کو کہا گیا یہاں تک کہ صحابہ جب کہتے ہیں کہ لوگ پیغمر کو دیکھ کے چلے جاتے تھے تو پھر واپس آتے تھے دوچھتے تھے یہ کون ہے بل ہوا ملک کریم لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا یہ زمین کی مخلوق فالوں نہیں ہوتے کفار مشرقین جب پیغمر کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ انسان زمین کا نہیں لگتا آسمان سے لگتا ہے نازل ہوا مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے یہ تو مشرق و کافر بھی کہتے تھے لگتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا پیغمر بہت خوبصورت سے وہ پیغمر جو اتنے خوبصورت سے جناب امیر کو دیکھے کہتے تھے ہاں یا علی انسہ کا بدر دجا یا علی آپ کا چہرہ چودوی کے چاند جرسا حلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو بدر کہتے ہیں چودوی کے چاند عرب میں ایران میں ہندوزان پاکستان میں سب نے عربی سے لیا ہے جب خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چودوی کا چاند اب یہاں کے بچوں کیا کیا سمجھاؤں جیسے دی میں نے سب پرسی وضعات کر دی ہے اور چلیں گے نا میرے ساتھ انساء روی جناب خصوی مرتبہ جناب امیر سے وہ تعلق فرما رہا ہے یا علی انتھا کے بدر آپ چودوی کے چاند جیسے ہیں بہت خوبصورت ہیں اے دارے گرامی جہاں پہ رسول خدا نے نام رکھے ہیں ہمیں حسن حسین کے حسن حسین جو نکلے ہی حسن سے ہوں نام حسن سے ہے حسن حسین پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جہاں سبی خوبصورت ہوں میں نے آپ کے سامنے سارے میں سالے دی جہاں سبی خوبصورت ہوں وہاں جناب امیر کہیں ہارا کمرو بنی ہاچے جناب عباس علیہ السلام سے مطالق ہیں یہ کمر بنی ہاچے نارا تکبیر اللہ وکرد نارا رسال یا رسول اللہ قلعیمان نارا اور کس مقام پہ کہاں کی جب آپ شفیر میں تھے وقت نہیں کی میں اور تصریر میں جا سکتا ہوں کہ جناب عباس بہت خوبصورت تھے رنگولہ چھا اپنے جگہ پہ جناب عیلی اکبر علیہ السلام کا بھی لیکن آپ کے ذلفیں بہت سے آتے کہ جب چہرے پہ بالا آ جاتے تھے تو لوگ خود کہہ دیتے ہیں ہاں یہ چاند ہی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام اور آنکھیں بہت خوبصورت تھے جناب عباس علیہ السلام جناب عمیر کی آنکھوں کے خوبصورتی کے تذکرہ کیا گیا کہ جناب عمیر علیہ السلام چہرے پہ نقاب رکھتے تھے جب جنگ میں آتے تھے میدان جنگ میں میدان جنگ میں آتے تھے تو دروار ہاتھ میں لیتے دان بھیج لیتے تھے اور چہرے پہ نقاب acquisition اب تہہدر حنک کیوں رکھتے ہیں کہا کیونکہ جب میں لڑتا ہوں تو بہت پھورتی سے بہت تیز ہاتھ پہنچتے تھے جناب عمیر کے تو کا گرد بہت اڑتا ہے اس سے مجھے ایسی ہے تو اس لئے چہرے میں نقاب رکھتا ہوں اب کوئی چہرے سے دور سے دیکھنے ہی پہچانتا تھا کہ جناب امیر ہے کوئی لڑتا لڑتا آنکھے آنکھے خود ہی پھنس جائے تو اور بات ہے جب وہ دیکھتا تھا یہاں تک مولاکہ فضائل میں لکھا کہ آنکھیں بہت بڑی تھی اور جب دان بھیج کے دیکھتے تھے نا کسی دشمن کو تو آنکھیں سرخ ہو جاتی جب دیکھتے تھے دشمن کو تو اس کا پتہ وہی پانی ہو جائے اب یہ سب چیزیں انگلیش پر سمجھانا بڑا مشکل ہیں جناب امیر کی شجاعت معشور تھی جائے ساتھ الفاظ میں کہہ دوں کہ اگر شیر جب کسی ہرن کو یا بکری کو مو میں لیتا ہے اس کا ویسی ہاتھ فیر ہو جاتا اسے کارنے کے ضرورت نہیں ہوتی اسے سمجھ آ چکا ہوتا ہے میں شیر کے مو میں کوئی بھی دشمن جب جناب امیر کے سامنے آتا تھا اسے خود سمجھ میں آ جاتا تھا اب میں نہیں بچوں گا علی کے سامنے آ گیا اب ادھانے کے ارامی وہ جناب اقباس علیہ السلام کی وہی آنکھیں تھی جو جناب امیر علیہ السلام کی تھی اب پہلے علی سے مطالق بھی سن لیا ہے چونسے علی سے مطالق بھی سن لی جائے کہ ان کی فساحت و بلاخت مشہور تھی سجیر سجاد کے فساحت و بلاخت سے مطالق جملے پیش کر رہا کہ آپ نے خط لکھا تھا اب امیر نے یزید کے باپ یزید کا بھی باپ ہو اس کے پورے کلاہ پہ کیا رہا پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی تو سوچ لیجئے کہ جناب امیر نے خط لکھا اور اس میں جو الفاظ سے اسی سے ملتے جلدے الفاظ چوتھے امام علیہ السلام نے یزید سے اس کے دربار میں کہے پہلے علی نے لکھ کے بھیجے تھے چوتھے علی نے بیان کیے اگر بات ہوا ہے کہ میرا ارمان ہے وقت بہت نہیں سے گزر رہا ہے اور بانی آنے مجلی سے درخواست کی تھی خاص طور سے کس جملے کے خطوں کے چند جملوں کو پش کر دیگا ہے امام سجاد کے علقاء ہیں سجاد لقب ہے سجد نہیں سجد سجدین ہے علماء کہتے ہیں سجد اسے کہا جاتا ہے جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے کہ کہاں سجدہ کر سکتا ہوں میں پاک زمین تلاش کرتا پھر ہے کہ سجدہ کرنوں اسے کہتے ہیں سجد اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے کہ زمین ناز کرے یہ ایک سجدہ مجھ پہ کر دیں کہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کی ہر سرزمین سلام کرے اس امام کو جس نے اس پہ سجدہ کیا یہ سید السجدین ہے یہ دنرابدین علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو پیش کرنا چاہا ہے واقعہ تو بہت زیادہ ہیں اللہ کہتے ہیں میں وقت کے اندردر مکمل کر سکوں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام سید ساجدین زیر اللابدین کیسے ہیں یہ جو میں نے ابھی خطبے کا جملہ لیا ہے یہ میرے خمسے کا موضوع ہے اور کسی دار میں درخواست کی تھی تو میں نے پیش کر دیا ہے امام کا لقب ہے سید ساجدین اور زیر اللابدین کیسے یہ لقب ہے اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام بہت طولانی سجدے کرتے تھے بہت طولانی یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس کا کیلکلیٹ کیا جائے کہ مسلاں صبح کو سجدہ شروع کیا اب تک چل رہا ہے گھنٹوں کے سجدے ہوتے تین چار گھنٹے کا پانچے گھنٹے کا سجدہ امام کا ہوتا تھا اس لئے سجد ساجدین گھنٹوں کے سجدے ہم تو سب وہ نہیں کر سکتے اگر کہتے جانا پانچے منٹ کا سجدہ کر دیجی تو بہت سے منٹ کا موڈ آف ہو جاتا ہے ہمارے ہیں وہ آمار کراتے تھے وہ پانچے منٹ کا سجدہ کر دیتے تھے اس کے بعد سب کم موڈ آف ہوتا تھا کبھی پانچے منٹ کا سجدہ کر دیتے کچھ ہے کس کا سانس نہیں آرہا کچھ ہے بہت یہاں لوگ بہت آزا تنکل کر مجھے تک یاد ہے کہ چار پانچے منٹ چھے منٹ کا سجدہ ہوتا تھا اس کے بعد اچھے خاصی ہوتے باتیں سننے پڑتی تھی بیچارے گا تو باہر لوگ بھی مجھ نہیں سکتے لیکن سجدین کا گھنٹوں کے سجدے کہ انسان سجدے بلانے بہت بلانے سجدے ایداری ارامی امام سجدے میں ہیں اپنے گھر کے اندر اور اچانک گھر کے باہت سے آواز آتی ہے کہ ارے سید ساجدین کا یا سید سجاد کا بیٹا کوئے میں گر گئے سنا کس نے امام باقر اسلام کی وعدہ نے امام باقر اسلام کوئے میں گر گئے ان کی والدہ نے کون ان کی والدہ حضرت فاطمہ بیتے حسن امام حسن مشتبہ کی بیٹی اور نام فاطمہ انہوں نے سنا اب دیکھا مجمع جمع غفیر جمع ہونے لگا جمع غفیر کو دیکھا پردہ مانے تھا وہ باہر نہیں کی فوراں اس خجرے میں آئیں جہاں پہ مولا سجد سجدین سجدین میں تھے اور ایک پردہ بار رونے لگیں کہیں میرے سجدانج ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا ہم آزے ملند کرنے ہیں اور امام سجدین کو طول دینے سجدہ جیسے کرتے تھے ویسے کرتے رہے ابھی یہ کہاں گھنٹا ریڑ گھنٹا مجھے نہیں پتا کتنی دیر بار سجدے سے اٹھے جیسے ہی سجدے سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ گریہ کر رہی ہے تو فوراں سجدہ بڑا پیارا انداز ہے اے کنیز خدا کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں تو کہاں ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا تو آپ نے فرمایا آنسوں کو صاف کر لی تھی میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں میں اب وہ بھی عام خاتون نہیں چھین جیسے انہوں نے سننا نا امام زمانت دے رہے میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں اس کا مطلب ہے بیٹا صحیح و سالم ہے اے وہ عام خاتون نہیں چھین نہیں پہجا پا رہا ہے وہ عام خاتون نہیں چھین امام کی بیٹی امام کی پوتی امام کی بھتیجی امام کی زوجہ امام کی ماں امام کی نادی جو ہر طرف سے امامت میں گھری ہوں وہ عام قاتون نہیں ہیں یہ جناس بیٹی یعنی میں محسن مجتبہ کی بودی حضرت امیر کی حدیتی امام حسین کی بہت نہیں لوگ ہیں یا نہیں زوجہ امام سجاد کی ماں امام باطل کی دادی امام سادت کی ایزانہ گرامی اتنی امامت کے رشتے امام چلے میں اپنے انداز سے پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے ایک مرتبہ امام چلے تاریخ نے لکھا ہے کہ امام اپنے گھر سے نکلے اور ایک مرتبہ کوئے کے پاس آئے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام نے ولایت کی عبالی ہوگی امامت کی عبالی ہوگی عثمت کا عمامہ سر پہ رکھا ہوگا تولہ کی تسبیلی ہوگی تبرہ کا جنڈا لیا ہوگا ایک مرتبہ اپنے نالین زبے تن کیوں گے جیسے ہی نالین پہن کے چلے تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جہاں سے لبیک کی صدایں آ رہی ہوگی سارے مجمع نے راستہ دیا ایک مرتبہ سب نے کہا سیدو ساجدین آ رہے سارا مجمع دیکھنے لگا چھٹنے لگا کچھ لوگ باتیں کر رہے دیکھو اتنی دیر سے آئیں بچہ تو مر چکا ہوگا ہم تنے لوگ ہیں یا نہیں اب سب دھبرارے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے بچہ تو کب سے کوئن کے اندر ہے امام کوئن کے کنارے کھڑے ہوئے پڑا آواز دی کہ پانی میری امانت لوٹا دے سارے مدینے نے دیکھا کہ پانی اُبھرنے لگا کوئن کا پانی اُبھرنے لگا جیسے ہی پانی اُبھر کے ستھے کوئن تک آیا امام سارے مدینے نے دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام پانی کے اندر نہیں پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ چوٹھے امام نے پاہیں پھیلا پانچ میں امام نے آخوش لی جیسے گھوز میں لے کے بچے کو چلے تو ایک نے حمد کر کے سوال کیا کہا کہ فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے کہ بیٹا کوئے میں گر گیا کہا نہیں کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں پریشان نہیں تھے کہا میں اُس کی عبادت میں تھا میں اُس کا سجدہ کر رہا تھا جب میں نے اُس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری عبادت میں کیسے خیالت کر سکتا جب میں اُس کے سجدے میں خیالت نہیں کی اور میری عبادت میں کیسے خیالت کر سکتا میں سجدہ ویسا ہی کرتا رہا جیسا سجدے کا حق تھا اور پھر میرا بچہ کیسے کیسے اُس میں خدا بند مطال اس بچے کو ضائع کر سکتا ہے کہ جو اُس کی عبادت کے دوران حیدان اکرامیاب آپ کو سمجھ میں آرہا ہے میں ایک جملہ کہہ کے آگے پڑھوں گا خطبے کی جملے کو پیش کرنے کے لیے آپ نے دنیا بھر کے حالات آپ پہ سامنے ہیں میں سیاست نہیں پڑھ رہا کوئی پولیٹس میں نہیں پیش کروں گا جملہ سنیے گا دنیا میں کہیں چلے جائیں جو بھی سیاستان حکمران حکومت میں آتا کیا کہتا ہے پہلے بات میں کچھ نہیں کر سکتا خزانے خالی ہیں ٹریشری میں کچھ ہے ہی دوسرے ملک میں حالات خراب ہیں خانہ جنگی ہے ہر حکمران حرم کے بعد شکوہ شکایار کرتا ہے اور اگر کوئی اثر آنشور میں امامت سنبھالے ٹریشری نہیں امام خود قیمی ہے باپ کلاشہ پڑھا خوپیوں کی چار رچ نہیں جارے لیکن امام پھر بھی ایک شکوہ نہیں کرتے ہر حالت میں کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کرو تُو نے آل محمد کو سب سے زیادہ بازمت بنایا اس حالت میں امام شکر کرتے نظر آتے ہیں پروردگارہ میری زبان پہ تُجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے میں کوئی شکوہ نہیں کرتا میں شکر ادا لاتا ہوں کہ تُو نے جتنی آزمائشیں آل محمد کو دیں تُو نے سب آزمائشوں میں ہمیں کامیاب خرمایا میں بہت بڑے جملے مولا تھے پروردگارہ کیسے تیرا شکر ادا کرو تُو نے میرے بابا کو وہ عظمت بھی ہے جو کسی کسی نبی کو بھی نہیں پروردگارہ کیسے شکر ادا کرو جہاں جنابِ ایوب کا صبر ختم ہو گیا وہاں سے سجد سجاب کا صبر شروع ہوتا جنابِ ایوب نے پران میں منع کر دیا کہ اس سے آگے امتحان نہیں دوں گا میری ناموس کے حرف آرہا جب زوجہ پہ حرف آیا جنابِ رحمہ پہ جنابِ یوسف کی بیٹی تھی جنابِ ایوب کی زوجہ کیسے رونے لگئے کپروردگارہ بھی سے آگے مجھ میں پرداشت میں اللہ نے کہا قیامت تک ایوب جب بھی صبر کی بات کی جائے گی تو آپ کی لیکن جہاں حضرت ایوب کا صبر ختم ہو گیا وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا اب صبر میں آیا سید ساجدین کیسے اور اللہ میں جب سوچتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں کہ مولا سجاد جہاں انبیاء سلام کرتے نظر آئیں چھڑے ماں فرماتے ہیں روزر پیامت سارے انبیاء سفے باندھے کھڑے ہوں گے اولیاء اوسیاء شہداء صالحین صدقین سب سفے باندھے کھڑے ہوں گے ایک مرتبہ منادی نے دے گا اینا سید ساجدین اینا زین العابدین کہاں ہے سید ساجدین کہاں ہے زین العابدین سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے کون ہے جو عابدوں کی زیمت ہے کون ہے جو ساجدوں کا سردار ہے تو چھڑے ماں فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئے سارے انبیاء سلام کر کے کہیں گے ہاں اسی کو حق ہے کہ یہ کہلائی عابدوں کی زیمت ہے اس نے ایسے سے مقامات میں عبادت کی ہے جہاں کوئی عبادت نہیں کرتا تھا جہاں سب تھک جاتے یہاں پہ انہوں نے صبر کر کے انبیاء کا سلام حاصل کیا زیانے گلامی عبدربار میں جب امام تشریف لائے تو ایک مرتبہ محول تبدیل تھا وہاں پہ خطبے کے الفاظ بہت دولانے پورا خطبہ ہیں میں صرف دو جملے دوسرا جملہ بھی نہیں پڑھوں گا پہلا جملہ امام فرماتے اعتینا ستن وفضلنا بسبعن چھ چیزیں ہمیں اتا کی گئیں وفضلنا بسبعن سات فضائل اللہ نے ہمیں اتا کی میں اگر ہوں مولا برماتے چھ اللہ نے چیزیں ہمیں اتا کی چھ چیزیں اللہ نے ہمیں یعنی ہمیں اتا کی ہیں اوہ یزید تجھے نہیں اللہ بہت میں کلمہ دل حق کے اندر جائر افضل جہاد رسول اللہ خدا نے فرمایا سب سے بڑا جہاد افضل جہاد سب سے بڑا جہاد کلمہ حق بلند کرنا ہے ظالم و جابر کے سامنے یزید سے بڑا ظالم و جابر کوئی نہیں سیدہ سجاد سے بڑا مجاہد کوئی نہیں یہ جہاد اکبر ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یہاں جنگ نہیں ہے یہاں لڑنا نہیں ہے تلوان سے لیکن یہاں جہاد اکبر کر کے بتانا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے اب سیدہ سجاد کھڑے ہیں یزید دیکھ رہا ہے کونسی چھ چیزیں اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہیں ہمارے غیر کو نہیں لیکن سنیں گے نا حضرت آلہ سننا تاہی کے ساتھ ہیں حضرت آلہ اب آپ فرماتے ہیں چھ چیزیں اللہ نے صرف ہمیں عطا کیا سب سے پہلے فرماتے ہیں اللہ نے علم ہمیں عطا کیا کہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا وَلْحِلْم حِلْم یعنی بُرْدباری فَوْبِرِنس برداشت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پر علم ہو حِلْم نہ ہو تو علم کا کوئی فائدہ نہیں حِلْم ہو علم نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں کہا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا حِلْم ہمیں عطا کیا وَسْسَمَحَتَ بُذْرْقُوَارِ اللہ نے ہمیں عطا کیا بُذْرْقُوَارِ سب سمجھتے ہیں مزید ترجمہ کی ضرورت تو نہیں ہے وقت نہیں میرے پا بُذْرْقُوَارِ کسی کو کہا جاتا ہے بہت درم ہے تو اسے کہتے ہیں سماحل یہ بُذْرْقُوَارِ مولا فرمارے عونرِبُل عونر اللہ نے ریسپیکٹ ہمیں اللہ نے ہمیں عطا کیا توجہ ہو کوئی عزید بُوڑے ہو جانے سے کوئی بُذْرْقُ نہیں ہوتا اگر پہنچ گئے کہ پشلوں کے نام نہیں لے رہا کہ کوئی بُوڑے ہو جانے سے بُذْرْقُ نہیں ہوتا کوئی جوان ہوتا ہے قید سلاسل میں ہوتا پھر بھی بُذْرْقُ وَحِی ہوتا کہ اس برس کیا سیدہ صدیان لیکن ساری اللہ کی بُذْرْقُواری عطا کرتا انہی میں نظر آ رہے کہ بُذْرْقُواری اللہ نے ہمیں عطا کی وَالْفَسَاحَتَ سامحلہ کے بات کیا وَالْفَسَاحَتَ فَسَاحَتُ وَبَلَاغَت اللہ نے ہمیں عطا کی میں جتنی چسکن جسل سے پڑھ رہا ہوں مجھے ہی پتا اور یہ عطا ہے کہ میں پڑھے جا رہا ہوں پھر بھی ایزاری قرآن میں امام فرماتے ہیں وَالْفَسَاحَتَ فَسَاحَتَ اللہ نے ہمیں عطا کیا اور یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شیر کہنا اور ہے قید سلاسل میں فصیح و بلی خطبہ دینا اور وَالْفَسَاحَتَ مولا فرماتے ہیں فَسَاحَتَ اللہ نے ہمیں عطا کی پھر فرماتے ہیں وَالشَدَعَتَ اور شَدَعَتَ قید سلاسل میں ہونا گلے میں توق ہونا پاہ میں حد زنجیریں پاہ میں بیڑیاں ہونا ہاتھوں میں حکڑیاں ہونا اور پھر بھی قلمہ حق بلند کرنا یہ شدات ہے شدات اللہ نے ہمیں دیکھا وَالْفَسَاحَتَ مولا فرماتے ہیں چھتی چیز ہے اللہ نے صرف ہمیں عطا کی ہے فرماتے ہیں مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے دلوں پہ حکومت کرنا اور اس کی ظاہری حکومت تھی امام کی دلوں پہ حکومت وہ جو اس کے بھی دربار میں بیٹھے تھے دل سے کہہ رہے تھے نہیں بزرگ یہی ہے محترم یہی ہے حجد خدا یہی ہے مہزار اگرامیہ میں امام نے یہاں پہ چھے وقت ہے بھی توڑا چل منٹ ہی مل سا تو چل منٹ اور چلئے گا کہ جیسے نماز ہے وقت تو تمہیں اشارہ کر دیجئے گا آخری مرحلے کو پیش کر رہا ہوں امام فرماتے ہیں ساتھ فضیلتیں ہماری ہیں فضائل امام نے جو کنمائے ہیں تو اس میں کہتے ہیں فضائل میں ہماری ساتھ فضیلتیں سنیں گے حضرہ فضائل مولا کے کون سے ہیں امام دیکھے لانے کے لامے یہ امام خود حجد خدا ہیں اور وہ کہیں کہ یہ ہمارے فضائل ہیں یہ عام بات نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فضیلت یہ دی ہے فرماتے ہیں ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے فضائل کے اندر نبی مختار کو ہم میں رکھا نہیں بہت جا سکا عیدان کے رامی جنابِ امین نے نحضب الاغہ میں خط لکا موابیہ کو کہا کہ تو ہم سے ایک نہ مقابلہ کرتا مِن نَن نبی وَمِنْكُمُ الْمُقَذِد ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہے تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھڑ لانے والا ہے یا نہیں یہ معاویہ کنانے کی طرف اشارہ آپ لوگ کہلوائے بغیر دار نہیں دیں اب یہ جو مولا نے نحضب الاغہ میں خط لکا سعید رضی کہتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ خط ہے میرا بھی سب سے پسندیدہ یہی خط ہے تو سعید رضی فرماتے گا کہ جنابِ امین نے خط لکھا اور یہ بلکل وہی الفاظ یہاں سعید سجاد فرمارے ہیں معاویہ نے کیا کہا تھے جنابِ امین کو ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں خلافت کہاں لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے خاندان اجیسے مولان کا خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا ہمارے خاندان سے نبی ہیں مصد نماز کے وقتوں کے آخرے میں سن لیجئے کہ ہم وہ جن کے خاندان سے نبی تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا مِنَّا عَسَدُ اللَّهُ اللَّهُ کا شیر ہم میں سے ہے وَمِنْكُمْ عَسَدُ الْحَلَا تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر یہ معاویہ کے مامو کی طرف اشارہ کیا مِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے ہیں وَمِنْكُمْ حَمْعَلَةُ الْحَتَبُ وہ معاویہ کی بھبے کی طرف اشارہ کہ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا کہ رسولِ خدا پہ عوضی بھی پھیگی دیا لگے تو اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ جس کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ تم میں سے جس کو کائنات کی ملکہ بنایا وہ ہم میں سے مِنَّا سَيِّدَةِ شِبَابِ اَحْلِ جَنَّا وَمِنْكُمْ سِلِيَةُ الْنَا ہم میں جوانانِ جنت کے سردار حسنہ حسین تم میں جہنم کے بچے یزید کی طرح اشارہ اے جانے کے نامیم حمد سجاد علیہ السلام ہم یہ الفاظ کے ساتھ دربارہ یزید میں فرما رہا ہے یزید تو ابھی بھی نہیں پہچانا ہم کون ہیں پروردگارہ جواستہ سے کہ تو ساجدین کی عظمتوں کا آج کی اس دن کے صدقے میں آج کی رات کے صدقے میں حاضرین کی تمام دعائیں آج کی رات کے ساتھ دربارہ